موسیقی تو اسے اتارے بغیر کیا اس کا غضور غصر دلست ہو جائے گا یا نہیں یعنی اگر شاہد شدہ خاتون نے نیر پرش لگائی ہے اب اسے غصر جنابت کی ضرور پڑ گی ہے یا کسی خاتون نے ایام محواری میں نیر پرش لگائی ہے اب اس نے غصر کرنا ہے تو کیا اسے نیر پرش شاکت آنے کے بغیر غصر ہو جائے گا یا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ نیر پرش مہنڈی اور خلاف میں کیا فرق ہے کیا مہنڈی اور خلاف لگانے سے بھی غضور غصر ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا اس مسئلہ کا بنیادی سواب یہ ہے کہ غضور غصر نہ ہونے کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ نیر پرش لگانے سے ناکھونوں پر ایسی تہ جم جاتی ہے کہ اس کے نیچے پان نہیں پہنچا جبکہ مہنڈی اور خضار یہ صورتحال نہیں ہے اگر آپ نے نیر پرش کو کانا ہے تو آپ اس کو یا تو چھولی سے پھوچیں گے یا ریوووی گروشن لگائیں گے کیونکہ اس نے کیسی تہ جمادی ہے ناکھونوں پر کہ نیچے جیسا خوش رہ جاتی ہے جبکہ آپ مہنڈی لگائیں ہاتھوں پر ناکھونوں پر مہنڈی لگائیں بالوں پر خضار لگائیں مہنڈی لگائیں تو بار بھی گیلے ہو جاتے ہیں خاص بھی گیلے ہو جاتے ہیں ناکھون بھی صحیح طریقہ سے جھل جاتے ہیں گیلے ہو جاتے ہیں جبکہ نیر پرش لگانے سے جب تکا اس کو تارنگ نہیں اس کے نیچے جگہ خوش رہ جائے یہ بہنڈی سواب ہے غضر غصر نہ ہونے کا اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر بار لوگ یہ سواب کرتے ہیں اگر خاتھوں پہلے غضو کرنے بار میں اگر نیر پرش لگا رہے تو چونکہ ناکھون پہلے سے ملو شدہ ہوں گے ان کے سیاہ کے مطابق اب دوبارہ اگر غضو کیا جائے یا غصر کیا جائے کیونکہ ناکھون تو پہلے سے پاک صاحب میں دھڑے ہوئے ہیں لہذا غضو بھی ہو جائے یا غصر بھی ہو جائے گا ان کے سیاہ کے مطابق جبکہ شریع نکتہ حضر سے یہ بات نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ نجاست کی دو قسمیں ہیں نجاست حقیقی نجاست حکمی نجاست حقیقی وہ ہے جو کہ لگی ہوئی نظر آتی ہے پہ شاہ پہ خانہ وغیرہ یا کان وغیرہ کفروں پہ لگ جائے بدن پہ لگ جائے تو نظر آتا ہے جبکہ حکمی بات یہ ہے کہ حکم یہ ہے کہ یہ جگہ ناپاک ہو چکی ہے اگرچہ منحل پاک نظر آئے اس کو دھونا ضروری ہے اس کی مشاہ اس طرح ہے کہ جیسے غصر جناوت میں ناپاکی مقصود جگہ پر لگی ہوتی ہے جب آدمی اچھی طرح سنجا کر لے غصر بھی کر لے اب بدہ ناپاکی تو کوئی بھی نہیں ہے کسی طرح ایام مقصود جگہ ہے اس میں جو ہے وہ ناپاکی ہے تو اگر بار میں بار ہاں مسائی ہے کہ اس کیسے طوحر مخلل اینی اگر کسی خاتون کی عادت دخ سنگتی ہے اگر بالفرض درمیان میں جو ہے تو پاکی کی اثر ہو جائے وقتی طور پر وہ ملکتے ہو جاتا ہے دو تین دن کے لئے وہ انہار بھی لے اچھے ساک کپڑے پہن لے تبیم والناپاک ہے کیونکہ اس کی عادت جو ہے جب تک پوری نہ ہوگی دن پوری نہ ہوں گے وہ خاتون ناپاک رہے گی اگر شراب والناپاکی کے حکم میں ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی تو پرانے پاک کوئی چھوڑ نہیں سکتی تو مقصد یہ ہے کہ حکمی کی مثال اس طرح ہے اگرچہ کوئی جگہ کوئی نجاس لگی نظر نہیں آتی حکم یہ ہی جگہ ناپاک ہو چکی ہے جب تک دھوئے نہیں جائے گا جگہ پاک نہیں ہوگی تو فرم گسر میں یہ بات ہوئی ہے کہ اس طرح پورے بزن پر پانی بھائے جائے کہ کوئی جگہ بھی خوش نہ رہے بار برابر جگہ بھی خوش نہ رہے جب لاخون سوکھے رہ جائیں گے نیر پاس چگی ہے تو پھر گسر کیسے ہوگا اور گروہ کیسے ہوگا اس لئے اس کو اتعانا ضروری ہے اور بات یہ ہے کہ جب خاتون بہت خواتین جو ہیں وہ ڈریس میچنگ کے لئے نیر پارش کو چینج کر سکتی ہیں جس طرح کا ڈریس ہے اسی طرح جو نیر پارش لگاتی ہیں اور پہلی پارش کو ریمومنگ روشن سے اتعا دیتی ہیں تو پھر تحارت کے لئے اس کو اتعانا کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے جہاں تحارت کے اس کو اتعانا انتہائی ضروری ہے اللہ کا دعا مجھولا کچھ عبارتنی کے توفیق تاہو ہمارے خاتون امان فرمائیں امان فرمائیں امان آپ کو اخمی ہونا تو سے ساختب روزا آمائیں جورو ملتا ہے یا گا کچھ خدا